اسلام علیکم ویورز نیڈر کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب فریس ہونے تو آج ہم ناسور دل کی 36 میں کس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی کس بھی پسند آئے گی اور جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ کائن لی ہماری چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوڈیفٹیشن آپ کو ملتا رہے انزلہ روم میں داخل ہوئی تو سفید اور سرخ قلابوں کی چادر سے بیٹ کو ڈھکا ہوا تھا چہرے پہ سجی مسکراہت ایک دم غائب ہوئی فوراں پیچھے پلٹ کے دیکھا اس کے پیچھے زارون بھی کھڑا تھا سوری یہ حارون اور حماد کے کام ہیں اس نے کندھے اچکائے اوہ میں سمجھی آپ نے کیا ہے اس نے مو بسورا اور اندر چلی آئی ہلکی غلابوں کی مہک نے روح کو سرشار کر دیا تھا بینہ جوتوں کے کالین پر پاؤں رکھتے وہ چلتی آئی زارون نے پیچھے سے دروازہ بند کر دیا تھا ویسے اگر یہ آپ میرے لئے کرتے تو مجھے اچھا لگتا دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھی اچھا شکل دیکھ کے تو لگ رہا ہے حارون اور حماد کا کیا بھی برا لگ رہا ہے میں ابھی بتا رہی ہوں زارون ہمارے بیچ کوئی بھی مومنٹ نہیں ہوگا دھڑک دھڑک کو فراموش کرواتے اس نے آنکھیں میشتے تیوی سے کہا زارون نے بمشکل مسترہت کنٹرول کی تھی اس کا موہ ہی اسی لیے بنا تھا کیوں رخصتی کیوں کروائی ہے اگر مومنٹ نہیں چاہیے تو اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے پیچھے سے اپنے قریب کیا آپ کے کہنے پہ آپ نے کہا تھا ہاں تو تم کیا میری ہر بات مانو گی کیا اس کی گردن پہ ہتھیلی جماعتیں سر اپنے کندے پہ رکھا ہاں مانو گی مجبوری ہے انزلہ روحانسی ہوئی اس کے ہاتھ اس کے پیٹ پیٹ تھر تھرہ رہے تھے اتنی مشکل سے ہم ساتھ ہوئے ہیں اور تم ابھی بھی دوری بنائے رکھنا چاہتی ہو یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا دوری نہیں بنا رہی ابھی تو واپس جانا ہے کل میں نے پھر نیکس چکر پہ کاش میں اتنا اچھا ہوتا اس کا روح اپنی جانب پھیڑتے ٹیکہ ماتھے سے اٹھا کے سائٹ ٹیبل پہ رکھا زارون پلیز 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 اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے پیچھے تھکیلا اچھا یہ زیورات تو اتارنے دو زارون نے اس کی نتلی کھولی تو شرف پنکھڑیاں واضح ہو گئی محرون لپسٹک نفاست اس کے ہونٹوں پہ سجی ہوئی تھی پھر گلے سے لڑیاں کھینچیں ویسے ان زیورات کے بنا بھی تم حسین لگتی ہو مجھے دلہن بننے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے انزلہ نے خود بھی اپنی چوڑیاں بھی اتار لی دلہن کے اور بھی فرائز ہوتے ہیں زارون نے اس کے دوپٹے کی پنے بھی کھولنے شروع کر دی جی اور ایک فرض دلہا کا بھی تھا وہ شاید بھول گئے ہیں آپ انزلہ نے گھوم کے بیک سائیڈ اس کے سامنے کی تاکہ پیچھے لگی پنے وہ کھول سکے کون سا فرض تھا میرا پنے نکال کے دوپٹہ اتار دیا خوبصورتی سے بنے جوڑے کے نیچے چمکتی گردن تھی جسے نظروں سے ہی چھون لیا تھا میری مو دکھائی انزلہ نے واپس گھومتے ہاتھ آگے کیا تھا ہتھیلیاں بھیگی ہوئی تھی جلدی سے زارون کی شرٹ سے رگڑتے دوبارہ پھیلائی میری مو دکھائی اگر میں کہوں کہ مجھے گھول گیا ہے تو میں نہیں مانوں گی انزلہ نے ناراضگی سے گھورا اب مو دکھائی بھی نہیں تھی اچھا میں تمہارا مو تو روز ہی دیکھ رہا تھا پھر کیسی مو دکھائی زارون آپ نے واقعی کچھ نہیں لیا میرے لیے وہ ہلکا سا چیخی نہیں سچ میں مجھے یاد ہی نہیں تھا سب جلدی جلدی میں ہوا اوکے وہ اس سے دور ہٹ آئی میں چینج کر کے آتی ہوں دپٹے کے بینا وہ اس کے سامنے چل رہی تھی اور زارون کا اپنا دل ڈولتا ہوا محسوس ہو رہا تھا جیوری میں نے اتاری ہے تو کیا چینج بھی آپ نے کروانا ہے انزلہ نے ڈریسنگ روم میں داخل ہوتے تڑک کے کہا ہاں کروا بھی سکتا ہوں بیٹ پہ بیٹتے کوٹ کی جیب سے ایک باکس نکالا اور انزلہ کے تکیے کے نیچے رکھا کچھ دیر بعد وہ باہر آئی تو سفید ٹی شٹ اور ٹراؤزر میں تھی اب آپ بھی چینج کر لیں ہاں تاکہ تم میرے آنے سے پہلے سو جاؤ زارون نے اٹھتے اسے گھرا نہیں رومنٹک باتیں کروں گی مسکراہت دباتے آئینے کے سامنے بیٹھ گئی زارون نے ایک اچڑتی نگاہ اس پہ ڈالی صرف باتیں ہی نہیں کرنی عمل بھی کرنا ہے ہاں ہاں میں سو جاؤں گی آپ جا کے چینج کر لیں شاباش زارون چینج کرنے چلا گیا تو انزلہ جلدی سے بیٹھ پہ لیٹ گئی کمفرٹر خود پہ اڑ کے سونے کی ایکٹنگ کرنی تھی پر زارون بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا شرٹ اتار کے باہر آ گیا سو گئی ہو کیا جی بس سو ہی گئی ہوں میں سلاتا ہوں تمہیں اپنی طرف آ کے لیٹھتے اس کے چہرے سے کمفرٹر اٹھایا تو وہ آنکھیں سختی سے بند کیے ہوئے ہس رہی تھی دیکھیں جب ہم صبح باہر جائیں گے تو سب ہمیں ایسی بیسی نظروں سے دیکھیں گے جو مجھ سے برداش نہیں ہوں گی تو یہ رومینس وخیرہ بعد میں معصوم سی شکل بناتے ہونٹ گول کیے نہیں صبح دس بجے تمہاری فلائٹ ہے اور تم دس بجے ہی روم سے نکلنا کوئی نہیں دیکھے گا تمہاری شکل یہ کیا بات ہوئی آپ کو میری انگلیوں پر چلنا تھا جبکہ میں آپ کی انگلیوں پر چل رہی ہوں اس لیے تو کہتے ہیں بڑی بڑی بھڑکے نہیں مارتے میری جان اسے اپنے قریب کرتے بالوں میں چہرہ گسایا انزلہ کی کوئی بھی رکاوٹ کام نہ آ سکی تھی اس کے محبت بھرے لمس کو خود پہ محسوس کرتے وہ بے بست تھی دو روحوں کے ساتھ دو جسم بھی ایک ہو گئے تھے ٹیرس پہ کھڑی وہ لڑکی ساری دنیا سے لا پرواہ تھی سامنے ایک بلڈنگ تھی اونچی جس کے کئی حصے تھے دوسرا تیسرا چوتھا اور اس سے بھی اوپر ایک اپارٹمنٹ تھا مین آفیس جہاں آج کل سلمان شہانی حیدر شہانی کے ساتھ سات زارون حیدر شہانی بھی پایا جاتا تھا میرا اب ایک ہی خواب ہے زارون حیدر میں تمہیں جیت نہیں سکی پر وعدہ رہا میرا میں تمہیں سب کے سامنے ہارا ہوا محسوس کرواؤں گی میں تمہیں تمہارے خاندان سمیت جلا کے راک کر دوں گی تم یاد رکھو گے ہور این ملک کون تھی گلے کی نسے پھڑکنے لگی ہاتھوں کی گرفت شیشے کی دیوار پہ سخت ہو چکی تھی جتنی خوشیاں منانی ہیں ساری آج کی راتی منالو میری جان پھر میں تمہیں برباد کروں گی تم دیکھو گے ہور این ملک اپنے وعدوں کی بڑی سچی ہے آنکھوں میں شولے دہک رہے تھے اگلی صبح فجر کی نماز کے وقت اس کی آنکھ خود ہی کھل گئی تھی کچھ لمحے لگے دماغ کو بیدار ہونے میں آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے سامنے شیشہ نظر آیا پھر اپنے گال کے نیچے بازو دیکھا دل دھک سے رہ گیا زارون دھڑکنیں منتشر ہوتی چلی گئیں آہستگی سے کروٹ لی تو پاس ہی زارون سو رہا تھا رات کے سارے لمحات یک بارگی ذہن میں روشن ہوئے تھے چہرہ سرخ بھلال ہونے لگا تھا اوف میں نے منع بھی کیا تھا اب سب کتنا مزاک اڑائیں گے سوچ کے ہی پورا وجود سنسنا اٹھا تھا پہلے وہاپ کی بار بھی سب کی نظریں ایسی تھی کہ انزلہ چاہ کے بھی انہیں ایکس پلین نہیں کر پائی اب تو اس کا چہرہ دیکھتے سوچا وہ کتنے مزے سے سو رہا تھا کتنی دیر وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی اور سکون سا سبی چہرہ پھر بے اختیار ہوتے اس کے ناک سے ناک ٹکرائی اور اٹھ کے سائٹ پہ ہوئی جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا خود کو ہلکا پھلکا کرتے اس کے سینے سے گال ٹکا دیئے اس کے محرم ہونے کا احساس ہی بڑا دل فرید تھا زارون بھی کچھ دیر میں جاگ گیا اٹھ کے نماز پڑھ لیں وہ اسے دیکھ رہا تھا تو انزلہ نے چھیڑا میری زندگی کی سب سے حسین صبح ہے اس کے ماتھے پہ لب رکھتے اسے خود سے دور کیا اور اٹھ گیا انزلہ بھی مسکرا دی دونوں نے فریش ہو کے نماز پڑھی تھی زارون آگے کھڑا تھا اور اس کے پیچھے جائے نماز بچھا کے انزلہ زارون حیدر نماز پڑھ کے زارون نے اپنا رخ انزلہ کی جانب کر لیا دونوں تشہد والے انداز میں بیٹھے تھے غلابی دپٹہ انزلہ کے چہرے کا احالہ کیے ہوئے تھا اور سپید نماز کی ٹوپی زارون نے لی ہوئی تھی ہر چیز مکمل تھی کہیں کوئی کمی باقی نہیں رہی تھی دونوں نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تھے الحمد شریف پڑھ کے دروت پاک زارون نے ہلکی انچی آواز میں پڑھا اللہ آپ کو بہت سارے پیسے دے تاکہ میرے نخریں اٹھا سکیں اس کے خاموش ہوتے انزلہ نے مسکراتے دل سے دعا کی زارون نے آئی برو اٹھا کے اسے دیکھا اور اللہ میری بیوی کو تھوڑی سی عقل دے تاکہ اپنے شہر کے جذبات سمجھ سکے آمین انزلہ نے زور سے کہا اللہ آپ کو اتنی طاقت دے کہ آپ میرے بگاڑے ہوئے کام ٹھیک کر سکیں آمین زارون نے آمین کہا اللہ جی میری بیوی کو ہمیشہ میرے ساتھ خوش رکھنا اور لمبی زندگی عطا کرنا آمین اتنی لمبی کہ میرے زارون صاحب مجھ سے تنگ آ جائیں زارون بنا بنا دے انزلہ دل کی گہرائیوں سے بولی تو زارون نے آمین کہا ہم دونوں کو ایک دوسرے کے لئے راحت بنانا اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ وفا کرنے والا رکھنا آمین انزلہ ہی بول رہی تھی اور ہمیں جنت میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ نصیب کرنا ہمارے رشتے کو نظر پت سے بچانا آمین آمین اور ہمیں سات آٹھ کیوٹ کیوٹ سے بچے بھی چاہئے زارون نے آنکھیں بند کرتے دعا کی انزلہ کی آنکھیں اس کی دعا پہ پوری کی پوری کھل گئی تھی یاللہ زارون کو تین اور بیویاں بھی دینا تاکہ اتنے بچوں کے فاہش پوری ہو جائے انزلہ نے گھورتے کہا نہیں ایک ہی کافی ہے اور بچے بھی اسی سے ہوں گے آمین کہتے چہرے پہ ہاتھ پھیرا انزلہ نے ابھی تک اٹھائے ہوئے تھے زارون نے اس کی کلائیاں پکڑ کے زبردستی چہرے پہ پھیرے سات آٹھ بچے آپ کا دماغ تو نہیں اڑ گیا جتنے بچے ہوں گے اتنا رزق آئے گا گھر میں اور رزق ہی دولت ہوگی میری جان سمجھا کرو جائے نماز تہہ کر کے رکھی نہیں جناب اگر اتنے بچے چاہیے تو پھر آپ پورین کو واپس لے آئیں ہم مل کے پلاننگ کر لیں گے ابھی دعا میں شرم و حیاء مانگی ہے زارون نے اسے سختی سے باور کروایا تو انزلہ ہنس دی اگر میرے اتنے بچے ہوئے نہ تو پھر آپ نے مجھے پیار ہی نہیں کرنا وہ سات آٹ بچے بھی تو پیار کا ہی نتیجہ ہوں گے نا ہاں ہاں لیکن پھر میں موٹی ہو جاؤں گی اور آپ نے کہنا ہے اتنی موٹی ہو گئی ہو مجھے ذرا اچھی نہیں لگتی اب پیٹ پہ واپس لیٹتے تکیہ سیدھا کرنے لگی تو کچھ محسوس ہوا تکیہ اٹھا کے دیکھا تو اس کے نیچے ایک محملی کیس رکھا ہوا تھا یہ کب آیا یہاں حیرانگی سے اٹھا کے کھولا تو اس کے اندر ایک رنگ تھی واو سفید جگ مگاتا ڈائمن جڑا تھا یہ تمہاری مو دکھائی زارون بھی اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا یہ بہت پیاری ہے اس کی جانب بڑھاتے ہاتھ آگے کیا تو زارون نے اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی میں رنگ پہنا دی چلو اب واک پہ چلتے ہیں لیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا ہاتھ تھامے وہ کھڑی ہو گئی پھر دونوں نے حویلی کا راؤنڈ لیا تھا واپسی پہ دونوں جم چلے آئے اماد اکیلا ہی رننگ مشین پہ چل رہا تھا انہیں دیکھ کے رک گیا آپ بھول کے یہاں آگئے ہیں تو واپس چلے جائیں جی نہیں ہم ایکسرسائز کرنے آئے ہیں اچھا وہ مشین آف کرتے نیچے اتر گیا پھر میں ہی چلا جاتا ہوں انزلہ کی طرف شوخی بھری مسکراہت اچھالتے کہا ہاں جاؤ زارون نے اس بات میں سر ہلاتے کہا تو وہ باہر چلا گیا بچارے بھائی کو بھگا دیا ہے آپ نے کھوڑے دن اور اس نے جم کیا تو نظر ہی نہیں آئے گا اب اتنا بھی کمزور نہیں ہے وہ اتنا ہینڈسم ہے میرا بھائی انزلہ رننگ مشین پہ کھڑی ہوئی زارون بھی اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہم دونوں کریں اسے کھڑے ہوتے دیکھ کے مسکراہت چہرے پہ آئی گر جاؤ گی تم نہیں گروں گی وہ بزد ہوئی تو زارون نے مشین آن کر دی دونوں پہلے آہستہ آہستہ چل رہے تھے آہستہ آہستہ مشین تیز ہوتی گئی انزلہ اور زارون بھی تیز قدم اٹھا رہے تھے جو جو سپیڈ بڑھا ہی تھی انزلہ کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے مجھے اٹھا لیں ایک دم وہ چیخی تو زارون اس کے پیٹ پہ کلائی کستے اسے اوپر اٹھا لیا ساتھی مشین بھی آف کر دی بس مشین کے رکنے تک وہ چلتا رہا تھا اور انزلہ ہس رہی تھی مزہ ہی آگیا نیچے اترتے وہ خوشی سے اچھ لی ہاں ابھی مو کے بل گرتی تو زیادہ مزہ آنا تھا اسے گھرتے بازو سے تھام کے سیدھا کھڑا کیا اماد بھائی کو بھی بھگا دیا اور ہم نے بھی کوئی خاص ایکسرسائز نہیں کی چلو آؤ ناشتہ کر لیں اب وہ اسے لیے باہر چلا آیا ناشتہ کی ڈیویل پہ ان کا خوب اچھی طرح استقبال ہوا تھا آنایا تو بز آنکھوں کے اشاروں سے ہی انزلہ کو شرمندہ کیے جا رہی تھی کتنے بجے نکلنا ہے تم نے انزلہ ناشتہ کر کے انزلہ سلمان شہانی سے سر پہ ہاتھ رکھوانے آئی تو انہوں نے پوچھا ساڑھے نو نکلوں گی گھر سے چلو ٹھیک ہے کچھ دیر ان کے ساتھ باتیں کرتی رہی پھر زارون انایا حارون حمد اور امائمہ اسے سی آف کرنے آئے تھے جہاز پہ بیٹھتے انزلہ کا دل بلکل بھی نہیں کر رہا تھا اب واپس جانے کا پر جانا تو تھا جو شروع کیا تھا اسے ختم تو کرنا تھا زارون بھی اسے ہاتھ ہلاتا رہا جہاز اڑ گیا تو وہ واپس گھر چلے آئے تھے اپنے آفس میں اس وقت وہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے سامنے مونیٹر پہ گراف بنا ہوا تھا جہاں اس وقت پاکستان میں ہونے والے ٹاپ بزنس کی ریٹنگ شو ہو رہی تھی اور سب سے اوپر شہانی گروپ آف انڈسٹری تھی اس سے نیچے خان انڈسٹری تھی پھر شہرازی برادرز تھے پھر کچھ اور اور ایک کمپنی کا گراف بتدریج پچھلے کچھ دنوں سے بڑھ رہا تھا یہ کوئی نیو لانچ کیا نہیں یہ ملک صاحب ہیں اپنے حیدر شہانی نے سنجید کی سے بتایا کون ہو رہے ان کے والد زارون نے سر اٹھاتے حیرت سے پوچھا ہاں اور اب یہ کمپنی اسی کے نام ہو چکی ہے وہ سارے بزنس مین کو پیچھے چھوڑ رہی ہے اور ایک دن ہمیں پیچھے چھوڑ دے گی سر چیئر پہ گراتے وہ مسکر آیا اور میں یہ ہرگز برداش نہیں کروں گا حیدر صاحب اسے سخت نظروں سے گھورا ڈیڈ ہمیں کیا کوئی ہم سے اوپر جائے بھی تو ہمیں تو صرف اپنے کام سے اور اپنی پروڈکشن سے مطلب ہونا چاہیے یہی تو سمجھنا ہے تم نے جب تک ہم سب سے اوپر رہیں گے تب تک ہم چمکیں گے جو ہی کوئی ہم سے اوپر جائے گا ہماری روشنی مانند پڑ جائے گی سمجھ رہے ہو چیز سمجھ گیا پر ہر بار غور این کو ہرانا بھی اچھی بات نہیں ہے ہلکی آواز میں بڑ بڑ آیا حیدر شہانی کافی پریشان نظر آ رہے تھے اور کچھ ہی دنوں میں ہور این نے ثابت کیا تھا وہ ٹاپ پہ آ سکتی ہے گراف شہانی کے بعد دوسرے نمبر پہ آنے والا نام ہور این ملک کا تھا اور اس کا سامنا اب اپنے ایکسسرال سے ہفتے کے آخری دن یعنی ہفتے والے دن تپیر دو بجے اس کی میٹنگ تھی زارون حیدر سے کیونکہ آج کل زارون حیدر ہی اپنی انڈسٹری کو لیڈ کر رہا تھا حیدر صاحب ہمیشہ خود کو بیک پہ رکھتے تھے باقی سب کے پاس بھی اپنے اپنے دپارٹمنٹ رہا سارے اہم پوائنٹ نور کر چکا تھا وہ اس سے ڈیل کرنے آ رہی تھی اور زارون اس کے ہر پلین کو ناکارہ ثابت کرنا تھا دو بچ کے پانچ منٹن بلیک سوٹ اور ہائی ہیل میں ٹک ٹک کرتی اور لیپٹ اپ اور ایک فائل کے ساتھ میٹنگ روم میں داخل اسلام علیکم زارون سیدھا ہوا پورین ملک نے صرف سر ہلانے پہ اتفا کیا تھا ادھر ادھر کی باتوں کی بجائے لیپٹ کھولا اور اپنی ڈیل کی فائل اس کے سامنے کھول دی زارون نے ایک نظر لیپٹ کی سکرین کو دیکھا مجھے یہ ڈیل منظور نہیں ہے ہاتھوں کی انگلیہ ایک دوسرے میں پیوست کیے وہ ریلیکس تھا مسٹر زارون اگر آپ اس پروجیکٹ پہ کام کریں گے تو آپ کو مجھے تمہاری آفر نہیں چاہیے سمجھو میں نے فائلز ڈیلیٹ کر دی ہیں اٹل انداز میں کہتے اس کی آنکھیں مسکرہ رہی تھی حور این نے بمشکل ضبط کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو زارون حیدر ایک جھٹکے میں تمہیں بھسم کر سکتی ہوں اچھا مجھے لگا تھا تم یہاں کانٹریکٹ سائن کرنوانے آئی ہو پر تم تو مجھے دھمکا رہی ہو آئیبرو اچھکاتے اشتیال سے گویا ہوا اگر تم اس پہ سائن کر دو تو بات یہیں ختم ہو جائے گی ورنہ ارے تمہاری ایسی کی تیسی زارون نے لیپ ٹاپ کی سکرین زور سے بند کی جہاں سے آئی ہو وہیں واپس چلی جاؤ اس سے پہلے کہ تم پشتاؤ یہ سب ہم نے جائز طریقے سے بنایا ہے اس پہ اور نہ ہی اس کے شیئرز کبھی تمہیں ملیں گے وہ گہری سانس لیتے پیچھے ہوئی زندگی میں پشتاوے کے علاوہ دردناک چیز اور کوئی نہیں ہے یہ نہ ہو آپ کو بعد میں پشتانا پڑے سپاٹ انداز میں کہتے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور کھڑی ہو گئی میں جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں زارون نے ہاتھ کھڑے کرتے تسلی بخش مسکراہت سے نوازا اور ہارنے کے لیے بھی تیار رہنا ہورین کھڑی ہوئی اور اسی انداز سے ٹک ٹک کرتے باہر چلی گئی میں اس بار تم سے ہارنے کے لیے بھی تیار ہوں میں چاہتا ہوں اس بار تم میرا سب کچھ چھن لو چیئر سے ٹیک لگاتے وہ گھوم گیا جو خود ہی ہارنے کے لیے تیار ہو اسے ہرانا کبھی مشکل ہوتا ہی نہیں ہے ہورین نے باہر نکلتے ایک نظر اس بلڈنگ کو شولہ بارود نظروں سے دیکھا بس صرف تمہاری تباہی پھر سب نارمل ہو جائے گا گاڑی میں بیٹھتے ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا رات کے بارہ بجے کسی نے اس بلڈنگ سے شولہ اٹھتا دیکھا تھا پھر قیامت خیز آگ نے اسے واقعے میں جلا دیا تھا وہ صرف ڈائلوگ نہیں تھا حقیقت حیلیت کا نقصان ہو گیا تھا وہ بھی صرف ایک ہی رات میں اب ہورین سے کنٹریکٹ کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا گر چمکنا تھا تو ہورین ملک کی روشنی لینی ہی تھی ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کس پسند آئی ہوگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کیسے لگ انشاءاللہ کلیک نہیں کس کے حاضر ہوں کے تب تک کے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ تین ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے